اتر پردیش کے بہرائچ میں مورتی ویسرجن کے دوران دو سمدائیوں کے بیچ سامپردائی تناؤں اور ہنسا کی گھٹنا نے علاقے میں آراجکتہ پھیلا دی لیکن کیا ہوا تھا اس شخص کو گولی کیوں ماری گئی اور کیا کر رہا تھا وہ شخص جو اس وقت سب سے زیادہ وائرل ہے پراتیما ویسرجن کے جلوس پر جم کر پتھر بازی ہوئی جس کے بعد غصائی بھیڑ نے ہنگامہ کر دیا گھٹنا کے دوران فائرنگ ہونے کی بات بھی سامنے آئی جس میں ایک وقتی کی موت ہو گئی ایک کو لکنو رفر کیا گیا گھٹنا کے بعد موقع پر پولیس نے حالات کو قابو کرنے کے لیے لاتشی چارج کیا لیکن آگ جنی اور ہنسا کی وجہ سے ماحول اور گرما گیا ستھانی لوگوں نے پولیس پر لاپرواہی کاروپ لگایا بہرائچ میں مورتی ویسرجن کے دوران ہوئی ہنسا کے بعد پرشاسن نے علاقے میں سرکشہ کڑی کر دی گیا یہ گھٹنا تب ہوئی جب دو سمودائیوں کے بیچ آپسی کہا سننے کے بعد تناؤں بڑھ گیا چشمدیدوں کے مطابق رویبار شام کو مورتی ویسرجن کے دوران بیجے پر بج رہے گانے کو لے کر بیواد ہوا دوسرے سمودائے کے یوکوں نے گانے کا ویروت کرتے ہوئے گالی گلوچ شروع کر دی اور چھت سے پتھر بازی کر دی اس پتھر بازی میں ماں دلگا کی پرکمہ کھنڈ دی جس سے تناؤں بڑھ گیا آروپ ہے بیواد کے دوران اکیوان کو گھر کے اندر لے جا کر بولی بائے گا جس پہ رام گوپال مشرا نام کے لکھتے کی موقع گھٹا کے بعد علاقے میں بھاری پولیس بلتیناک ہے اور معاملے کی جانت جاری ہے لیکن اس بیچ ایک بیڈیو شاید پورے معاملے کو پیسے گئے ابھی کنٹرول ہو رہی ہے کنٹرول ہو رہی ہے کر رہے ہیں کنٹرول ہو رہی ہے سماجوادی پاچے کے میڈیا سیل نے ویڈیو شیئر کرتے ہو وہ لکھا بہرائچ میں جس گوپال کو گوئی لگی ہے اس کا تیو پور ویڈیو دی گوپال ایک مسلم گھر میں جبران گوسا وہاں سے ہرہ جھنڈا اتارا پھینکا اور جبران بھوکا جھنڈا لگایا اب اس ماسیل گوپال کے من میں یہ کرنے کا زہر کس نے بڑا کون اس ساجش میں شامل ہے اس سب میں بیجو پی اور بیجو پی کے ستا لوگی نیتا شامل اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہی ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں بہرائیچ میں ماں درگا کے پرتماکی ویسرجن کے دوران اپتریوں نے حملہ کر کے ایک سردھانوں کی ہتھیا کر دی اس پورے پرکرڑ میں کئی لوگ گھائل ہونے کی بھی سوچنا ہے اتر پردیش کے مکھیبندری اور یادیت تنات جی نے کڑی کاروائی کے نردیش جاری کیے ہیں مکھیا روپی سلمان سمیت کئی اگیاد لوگوں کے اوپر مقدمے درج کیے گئے ہیں پچیس لوگ کو ڈیٹین کر کے پوستا جاری ہے لاپروہی برتنے والے محسی اور حردی تھانے کے تھانہ دکھش نیلنبیت کی جا چکے ہیں ان پولیس والوں پر بھی کاروائی کی گئی ہے پورے پرکرڑ میں جو لوگ بھی سامل ہیں ان کو کتنی بکسا نہیں جائے گا جن لوگوں نے بہو سنکھکوں کی آستہ پر حملہ کیا ہے سانتی پوروک نکل رہے جلوس پر حملہ کیا ہے ایسے لوگوں کو چنہت کیا جا رہا ہے ایک بھی دوشی ایک بھی آر اوپی بچے گا نہیں سب سے پہلے تو میری اپیل ہوگی کہ جو جو پکش اس میں ہیں سبھی لوگ کانو ویسہ بنی رہے اسی دشاں میں کام کریں جو گھٹنا ہوئی ہے وہ دکھت ہے اور کس کارن ہوئی ہے پرساسن ساشن اور ہمارے پریس کے ساتھی آپ سب جانتے ہیں سرکار کو نیائے کرنا چاہیے ایک چوکین چارج یا وہاں پر موقع پہ کوئی اور چھوٹا عدیقاری ہٹ جائے اس سے کانو وستہ نہیں سملے گی جس سمیں یہ پروسیشن نکلنے کا کام شروع ہوا کم سے کم پرساسن کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ جو پروسیشن نکلنا ہے اس کا روٹ کیا ہے روٹ پہ پوری سرکشہ ہے کے نہیں ہے پریاب پولیس ہے کے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لاؤڈی سپیکرز پہ کیا بجائے جا رہا ہے اگر یہ بات میں کہوں تو ہو سکتا ہے سرکار کچھ اور بات کہے لیکن کم سے کم پرساسن کو یہ دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ آخر کار کیا بجا رہے ہیں کیا کسی کو اپمانت کر رہے ہیں تو یہ پوری ذمہ داری سرکار کی تھی سرکار کی چوک کی بجے سے اتنی بڑی گھٹنا ہوئی کیول بہرائش میں نہیں اسی طرح صدیوں پرانا کئی سو ورس پرانا میلا لگتا ہے بنارس رامنگر میں پریاب پولیس نہ ہونے کی بجے سے پریاب بیریکیڈنگ نہ ہونے کی بجے سے پریاب سرکشہ کے اندزام نہ کرنے کی بجے سے بہت سے لوگوں کو اپمانت ہونا پڑا اور لاتھی چلی بہت سے لوگوں کو چوٹ آئی ہے ادھر آپ اتنپدیس میں دیکھ رہے ہوگے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ منوانی کر رہے ہیں لکھیمپور میں کس نے نہیں دیکھا کہ بیدھائی کے جھاپڑ مارا گیا اور پھر کیا کاربائی ہوئی کیا کاربائی ہوئی سوچی آپ اگر وہ ایف آئی لکھانا چاہتے ہیں تو ایف آئی نہیں درج ہوگی کیا ایڈمیرسیشن کو سو موٹو لے کر کے نئے ایف آئی درج کرنی چیئے تھی پرساسن کو خود لائن آرڈر کے ہو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کی نظر میں یہ جائز اندیس کہ ہاں پرساسن کام کرتا ہے ایکٹ کرتا ہے اور وہاں کے جلادی کاری کوئی پہلی بار تھوڑی یہ دیکھ رہے ہیں تماشا اس سے پہلے ہی انہوں نے تماشا دے گا جب پرچے چینے گئے اس سے پہلے بھی سماجبادیوں پر انہوں نے لاتھی چلائے سماجبادیوں کو اپمانت کیا سماجبادی پارٹی کو الگ طریقے سے نظر سے دیکھتے ہیں تو کیا ہواں کے جلادی تماشا نہیں دیکھ رہے تھے اب تو انہی کے بیدھائی کو تماشا پڑ گیا اب تو اور دیکھیں تماشا اور بہرائچ یا اور جگہ جو گھٹنا ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دہ اگر کوئی ہے تو ساشن ہے پرساسن ہے اور ان کی بوٹ کی راجنی تھے جس کی وجہ سے یہ جانبوچ کر کے کرا رہے ہیں کبھی کسی کے خلاف سٹیٹمنٹ دلوا دے نا کبھی ٹی وی چینلوں پہ جھگڑا کرا دے نا یہ ان کی سوچی سمجھی چال ہے میں جنتہ سے اپیل کروں گا کہ بھارتی زندہ پارٹی کی چال سمجھئے یہ نفرت یا جھگڑا کرا کے ہی سماج کو بانٹ کر کے اپنے رات دیتے کلاب لینا چاہتے ہیں